عوض باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد جلیل خان آپ سے محاطب ہوں آج ہم پڑھیں گے کلاس فورت اردو اور یہ ہے پرائمر اردو پرائمر اردو جماعت چہارم پیج نمبر ایٹ پیج نمبر ایٹ پہ آج ہم پڑھیں گے یہ زبان شناسی کی بارے میں تو یہاں پہ دیئے گئے ہیں مترادف الفاظ مترادف الفاظ کی یہاں پہ تعریف بھی لیکی ہوئے ہیں تعریف ایک جیسے مانے رکھنے والے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ایک دوسرے کا مترادف کہتے یعنی ایسے الفاظ جو کیا ہوں جو ایک دوسرے جو دو ہو یا دو سے زیادہ الفاظ جن کا معانی ایک جیس ہو جو ایک جیسے ہم معنی ہو مطلب تو وہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کا مترادف ہوتے ہیں اب یہاں پہ مثال بھی دی ہے جیسے اجالہ کا مترادف روشنی ہے اور فلق کا مترادف آسمان ہے تو نیچے سوال اس سلسلے میں سوال نمبر ایٹ دیا گیا ہے زیل میں دی گیا الفاظ کے مترادفی کے تو یہ بچوں کا ہوم ورک ہوتا ہے کوشش کریں کہ بچوں کا جو ہوم ورک ہو یا کلاس ورک ہو جو کافی ہے وہ نیٹ وہ توڑی جو نفاست کے ساتھ نفاست کا مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف کلرز میں ان کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے جیسے زبان شناسی ان کو ریٹ کلر دیا گیا ہے پھر مترادف الفاظ جو ہے ان کو تو عمومان میں کلاس میں ایسا کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ جو نکتہ ہوتا ہے جیسے زبان شناسی ہے یہاں پہ یا تو پول بنا دیتا ہوں یعنی ان کو پول کے نیچ پیچ میں بلکل لکھ دیتا ہوں یا پھر اس پہ کوئی دائرہ وغیرہ بنا دیتا ہوں اس طرح مترادف الفاظ ہے تو بچوں کو کہتا ہوں کہ وہ ان کو کلر دیں اس سے بچے کی کافی جو ہے خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس میں ایک قسم کی نفاست آ جاتی ہے تو الفاظ مترادف بچے جو ہے پھر یہ شوق سے بھی کرتے ہیں کبھی کبھی سیب وغیرہ بنوا دیتا ہوں کبھی کبھی عام وغیرہ تو اس سے بچے جو ہے نا وہ دلچسپ پہ لیتے ہیں ان چیزوں میں تیتلی بھی ہم کبھی کبھار بنا دیتے ہیں جس کی بیچ میں ہم پھر جماعت کا کام یا گھر کا کام پھر مورخہ وغیرہ یہ چیزیں لکھ دیتے ہیں تو الفاظ مترادف یہ سوال نمبر آٹھ ہم حل کریں گے زیل میں دیئے گئے الفاظ کی مترادف لکھئے تو الفاظ کی مترادف نیرالِ انو کے یعنی جو عجیب قسم کے ہوں حیرانکون قسم کے ہوں ان کو نیرالِ کہتے ہیں باہر باہر اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ یہ سمندر ہے میم کے اوپر پیشے لیکن چونکہ اب عام استعمال میں آیا ہے تو اس ہو جیسے ہم اس کو سمندر ہی کہتے ہیں پڑھتے اور لکھتے بھی ہیں اس طرح تو اس طرف الفاظ دیئے گئے ہیں ولی ولی کا مطلب آقا مالک اور اس کے پیر اس کے بعد دیا گیا ہے سہارا جس کا مترادف لفظ جو ہے وہ ہم اسعمال کرتے ہیں آسرا نیچے ایک اور سوال ہے اسی پیچپا جو اس سوال لحسن کا حمد کا یہ آخر سوال ہے تو یہ آخر سوال جو ہے وہ متعزاد الفاظ تو مترادف اور متعزاد یعنی مترادف اپس میں ہم مانی ہوتے ہیں اور متعزاد جو ہے وہ ایک دوسرے کی بلکل اُلٹ ہوتے ہیں متعزاد ہوتے ہیں جیسے دین ہے رات ہے اوپر ہے نیچہ ہے اچھا ہے برا ہے تو یہ کیا ہے اس سے کہ بلکل متعزاد ہوتے ہیں اب متعزاد کی تعریف دیکھ لیں ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کی اُلٹ ہوں ان کو اُلٹ الفاظ بھی کہتے ہیں الفاظ اُلٹ متعزاد الفاظ کہناتے ہیں جیسے دین کا را متعزاد رات ہے اندیرہ کا متعزاد پجالہ ہے تو اسی سلسنے میں بچوں کے لئے ایک سوال دیا گیا ہے سوال نمبر نو زیل میں دیئے گئے الفاظ کے متعزاد لے کے لفظ جو ہے دنیا ہے اس کا متعزاد آخرت ہوگا روچ کا زوال ہے آگ کا جو متعزاد ہے وہ پانی ہے اجالہ کا اندیرہ ہے رحمت کا زحمت ہے اور انسان کا حیوان ہے تو یہ جو ہے بچوں کا آج ہومرگ بھی ہے کلاس ورگ بھی ہے کرش کریں کہ بچوں اس کے ساتھ بہترین انداز میں ان کا ہومرگ کلاس ورگ جو ہے وہ آپ کیا کریں تاکہ بچے جو ہے وہ مزید طرح کر سکے اور ان کا جو لکائی میں جو ہے دلچسپ بھی ہو اکثر عموما ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو ہے ڈرائٹنگ ہوتی ہے سپیشلی اردو کی لحاظ سے وہ انتہائی جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمزور قسم کے لکائی ہوتی ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اردو کا رسم خط کیا ہے تو اس وجہ سے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کافی کو کلر دینا ہے ان الفاظ کو یہ سوال جب کلر دینا ہے تو اس سے بچوں میں جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے لکھنے کا اور جب تک جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا فائدہ اور ان کی ہنڈ رائٹنگ پر اس کا اثر ہوگا تو یہ کلاس فورت اردو پیج نمبر ایٹ سوال نمبر ایٹ اور نائن یہ آج ہم نے حال کی ہیں شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھئے کمنٹس بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے یہ اردو پرائمر اردو ہے جماعت چارم کا تو اسے تمام طلبات جو کیا ہیں جو پرائمر اردو پڑھتے ہیں سکولوں میں ان کی لئے یہ ایک مفید ویڈیو ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ